میں آج کہہ رہا ہوں پردان منطری نے خطرہ ہوئے تا پجاب کا مکہ منطری اپنی چھاتی دے گولی کھائے گا پردان منطری نے خطرہ ہوئے پجاب کا بچہ بتا کے کھڑے گا کیونکہ دیشتہ پردان منطری آپ نے دیکھا پنجاب کے مکہ منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب کی مکہ منطری کا کہنا ہے کہ ہر ایک پنجابی اور وہ خود اپنی چھاتی پر گولی کھائیں گے اگر پردان منطری کی جان کو خطرہ ہوگا جی ہاں لگتار پچھلے دو دنوں سے آپ سن رہے ہیں کہ کیسے پردان منطری خطرے میں ہیں نریندر مودی خطرے میں ہیں معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ تمام جو سرکشہ کی ڈیٹیلز ہیں ان کو فریز کیا جائے ان کو سرکشت رکھا جائے اس طرح سے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کو بولا ہے سٹیٹ جو گورمنٹ ہے اس کو بولا ہے پنجاب کی اور اس کے علاوہ دیش بھر میں جو بھاچپا کے کارے کرتا ہیں اس میں بھاچپا کے مکہ منطری بھی شامل ہیں مدھ پردیش کے وہاں میں تنج جاب ہو رہا ہے پوجہ ارچنائی کی جاری ہیں ہون اور یگن کیے جاری ہیں تاکہ پردان منطری کی جان کو جو خطرہ آیا ہے وہ ٹل جائے سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کیا واقعی پردان منطری کی جان کو خطرہ ہے یہاں اس کارکرم میں آج ہم اسی پہ چرچہ کریں گے کہ کیا واقعی بھاچپا جس طرح سے اس کو ایک راشتے نہیں بلکہ انتراشتے مدہ بنا رہی ہے بتا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سازش ہو رہی ہے پردان منطری کے خلاف پردان منطری کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے پردان منطری کی ہتیا کرنے کے لیے یہاں تک کی باتیں آ گئی ہیں اتر پردیش میں اگر آپ جائیں گے تو عام ووٹر سے سنیے وہ آپ کو بتائے گا کہ پردان منطری کی جان خطرے میں ہے پردان منطری کی دنیا کے سب سے بڑے لوگ تو انتر میں اتنی بڑی آبادی کے پردان منطری کی اگر جان خطرے میں ہے تو وہ نہ صرف کہ بھارت دیش کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک طرح سے ایک concern ایک چنتہ کا وشہ ہے لیکن کیا واقعی پردان منطری کی جان خطرے میں ہے کیا واقعی کچھ منٹوں کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے بھی پردان منطری کی جان خطرے میں آئی یہ سب کچھ یہ ایک نوٹنگ کی ایک سرکس ہمارے سامنے لگایا جا رہا ہے اور پردان منطری کی جو جان ہے اس کا جو خطرہ ہے جان کو خطرے کی جو گمپیرتہ ہے اس کا بھی ایک طرح سے مزاق بڑایا جا رہا ہے آج ہم اس کارکرم میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کتنی ہے فسانہ کتنا ہے کیا اس کو بھی ایک طرح سے ایموشنل ایشو بنا کر بھاجپا جس کے پاس اب جو پانچ راجیوں میں ویدھان سبا چناؤں ہونے والے ہیں اس میں بہت مہتفون راجے ہیں اتر پردیش کیا اب تمام جو وکاس کے مدے تھے وہ چکی جسے کہتے ہیں چاروں خانے چت بھاجپا نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا مدہ نہیں ہے جو اس کے فیور میں جا رہا ہو اس کے پکش میں جا رہا ہو تو کیا منفیکچر کیا جا رہا ہے کیا مدے کو بنایا جا رہا ہے پکایا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے ہمارے سامنے اور اس سب میں مددگار ہے وہ میڈیا درباری سرکاری میڈیا جو پچھلے لگتات سات سالوں سے نتمس تک ہے نرین درمودی ان کی سرکار ان کی پارٹی بھاجپا اور آر ایس ایس کے سامنے کہ جو کچھ پارٹی کہتی ہے ویسا ہی وہ میڈیا کرتی ہے اور اسی لیے جو کسان تھے اب یہ پورا مددہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگلے کچھ منٹوں میں اپنے مہمانوں کے ذریعے بھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ویڈیوز کے ذریعے بتاؤں گی یہ دکھانے کی کوشش کروں گی کہ آپ خود اس بات کے آپ گواہ بنیے خود ثبوت ڈھونڈیے جو تصویریں ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیامرا کبھی جھوٹ نہیں بولتا کیامرا بلکل سب کچھ سچ دکھا دیتا ہے ابھی جو ویڈیو میرے پروڈیوسر شیخ ہتیواری آپ کے سامنے اس ویڈیو کو دکھائیں گے وہ ویڈیو آپ دیکھیں اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ خود بات ہمیں بتائیں گے کہ کیا ان لوگوں سے خطرہ ہے پردھان منطری کو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے تھے کہ نرین درمودی کا ذکر مرائے کہ نرین درمودی کا تفاگت ہو رہا ہے نرین درمودی بی جے پی بلے بلے اور باقی سب تھلے تھلے بی جے پی بلے بلے باقی سب تھلے تھلے نرین درمودی آ گیا نرین درمودی چھا گیا یہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ایک انگل سے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا کئی کئی الگ الگ انگل سے اس طرح کے یہی ویڈیو دیکھا جا رہا ہے جس میں نرین درمودی کی بلے بلے ہو رہی ہے باقی سب کی تھلے تھلے ہو رہی ہے باقی سب نیچے ہو رہے ہیں نرین درمودی اوپر ہو رہے ہیں نوہ پنجاب بن رہا ہے نیا پنجاب بن رہا ہے تو کیا ان لوگوں سے خطرہ ہو رہا تھا جس کو ہمیں گودی میڈیا بار بار بتا رہی تھی درباری سرکاری میڈیا کہ نرین درمودی کی جان کو خطرہ ہے بیس منٹ تک انہیں ٹرافک جیم میں رہنا پڑا اور سوچے کہ پنجاب کے مکہ منتری کو یہ کہنا پڑا کہ وہ اپنے سینے پر گولی کھائیں گے اگر پردھان منتری کی جان کو خطرہ ہوگا پہلے ہر پنجابی اپنی سینے پر گولی کھائے گا اس کے بعد پردھان منتری کی جان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یعنی کی ان سے پنجابیوں کے اوپر سے اور مکہ منتری سے ہو کر گزرنا ہوگا اس وقتی کو یا ان وقتیوں کو جو پردھان منتری کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پردھان منتری جو یہاں پر پنجاب پہنچے تھے پنجاب میں آپ جانتے ہیں چناؤ ہونے والا ہے فیروزپور کی ریلی کا میں ذکر کر رہی ہوں جس ریلی کو بتایا گیا کہ سرکشہ کارنوں کی وجہ سے اس کو رد کر دیا گیا سرکشہ میں چوب کا ایک بڑا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں فیروزپور میں پیدا ہوا نریندر موطنی کو فیروزپور میں پی جی آئے کے سیٹلائٹ سینٹر کا ادھاٹن کرنا تھا اس کا شلہ نیاز کرنا تھا اور بعد میں انہیں ایک ریلی کو سمبودھت کرنا تھا لیکن اس سب کو رد کرنا پڑا ایک بڑی وجہ یہ بھی دیکھی گئی کہ جن لوگوں کو وہاں سمبودھت کرنا تھا پردان منطری کو وہ لوگ تو وہاں تھے ہی نہیں جو تھے وہاں پر وہ کرسیاں تھیں وہ لال رنگی خالی کرسیاں جن کو نریندر موطنی کو سمبودھت کرنے کی بات کی جاری کی جو نراش ہوئے جو جن کو سمبودھت کرنا تھا تو یہ کیا خالی کرسیاں تھی جو نراش ہوئیں آخر کون تھا جو نراش ہوا وہاں صرف کچھ سو کی تعداد میں لوگ تھے تو کیا یہ ایک وجہ ہے کہ ایک جو ایک راجنیتک ناکامی کو ایک سرکشا کی چوب کے مدنظر اس کے سر پر ڈال کر ایک طرح سے ایک ایموشنل ایشو ہمارے سامنے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جس کو لگتار درباری سرکاری میڈیا اور خود ہم صرف میڈیا کو ہم اس معاملے میں دوش دیں تو یہ شاید جائز نہیں ہوگا اب میں آپ کو دکھاؤں گی شکر آپ کو دکھائیں گی وہ ویڈیو جو کہ خود بھاجپا کے اوفیشل ٹویٹر ہینگل سے ٹویٹ کیا گیا اس ویڈیو کا آپ کانٹینٹ دیکھئے کسی بھی لوگ تانترک دیش میں کیا ہم ویپکش کو جو مکھے ویپکشی پارٹی ہے اس کو کیا اس طرح سے ڈیمنائز کر سکتے ہیں کیا اس طرح سے اس کے اوپر آروپ لگا سکتے ہیں ڈیمنائز کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے ڈیمنائز کر سکتے ہیں ڈیمنائز کر سکتے ہیں ڈیمنائز کر سکتے ہیں موسیقی 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 بھی پہن لیا اور پگڑی بھی پہن لی پردھان منتری نے پگڑی یا ٹوپی یا جیسا بھی جو نظر آ رہا ہے اور دونوں طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بھیر بھار والے علاقے میں پردھان منترییاں موجود ہیں بنارس میں جو ان کا لوگصبہ شیطر ہے لوگصبہ کنسٹیٹوینسی ہے اور وہاں پر دیکھیں عام لوگ ان کی گاڑی پر پھول برسا رہے ہیں تو ایک جنتہ اور دوسری جنتہ اتر پردیش کی جنتہ پنجاب کی جنتہ اتر پردیش کی جنتہ پھول برسا رہی ہے پردھان منتری ان کی بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں کیونکہ پردھان منتری کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں لیکن جو لوگ پردھان منتری کو پسند نہیں کرتے راج نیتی کی وجہ سے یا جو ان کی نیتیاں ہیں اس کی وجہ سے کیا پردھان منتری کا یہ دھرم نہیں ہے ایک دیش کے نیتا ہونے کے ناتے کہ ان سے بلکہ میں کہوں گی ان سے زیادہ اور برچڑ کر بات کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی ان کے فالوورز ہیں ان کے بھکت ہیں جو ان کے اوپر پھول برسا رہے ہیں پگری پہنا رہے ہیں سافہ پہنا رہے ہیں لیکن وہ پردرشن کاری ان کا من جیتنے کی ان کے دل جیتنے کی زیادہ ضرورت تھی ہمارے درباری میڈیا کے اینکر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پنجاب سے بہتر ہے حالکہ جب پاکستان پر اس طرح کے آروپ لگتے ہیں تو میں یہ نہیں کہنا چاہتی پاکستان کی سرکار جو بھی کچھ سوچتی ہو بھارت کے بارے میں ان کی فوج جیسا بھی کچھ سمجھتی ہو بھارت کے بارے میں لیکن کیا ہم پاکستان کے پورا جو عوام ہیں جو عام لوگ ہیں کیا ان کو اس طرح سے دیمنائز کر سکتے ہیں کیا ایک عام پاکستانی پر اس طرح سے آروپ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک اس تھائی ایک پرمننٹ اینیمی ایک اس تھائی دشمن ہے اس کے باوجود بھی آج پاکستان بھی اچھا لگ رہا ہے پنجاب سے ہمارے درباری میڈیا کی لوگوں کو میں کارکرم کو یہ پر سمابت کروں گی اور آپ جاتے جاتے ضرور دیکھئے کہ کیسے جو جن کو ہم نیشنل ٹیلیویزن کہتے ہیں جو اینکرز جو سمجھتے ہیں کہ ان کی لاکھوں کروڑوں میں فالوئنگ ہے کس طرح سے پردھان منتری کی ایک پارٹی ایک نیتا ایک وچار دھارا کی بھکتی میں وہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ کیا انہیں کہنا چاہیے کیا انہیں کہنا نہیں چاہیے کیسے وہ بھارتیے ناغرکوں کو جیسے کہ ایمن دیب جی نے کہا کہ ایک طرف کے لوگوں کو بدنام کر کے پوری جو راجنیتی ہے اس کو ہڑکنے کی ایک طرح سے کوشش ہے آئیے بیان سن لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت جاتے چاہتی ہوں دو ہزار پندرہ میں پردھان منتری مودی نے اچانک پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تھا اچانک سے کیونکہ اس سمیں وہاں کے پردھان منتری نواز شریف کے کی پوتی کی شادی تھی اور اچانک سے مودی پاکستان میں چلے گئے وہاں لینڈ کر گئے اور نواز شریف کے گھر پہنچ گئے پاکستان میں انہیں ذرا بھی کہیں بھی آنے جانے میں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی کوئی ویروت پردرشن نہیں ہوا کوئی سیکیوروٹی تھرٹ نہیں ہوا سرکشہ میں چوک نہیں ہوئی تو ہم سے تو پاکستان بہتر نکلا کہ ہمارے اپنے پنجاب میں ہم اپنے پردھان منتری کے لیے ایک راستہ نہیں کھول سکتے اپنے پردھان منتری کو ایک سیف پیسج نہیں دے سکتے اپنے ہی دیش میں اس سے تو پاکستان بہتر ہے اور چننی سے تو پھر نواز شریف بہتر ثابت ہوا دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنطھ پترکاریتہ کی آردھک مدد کرنے کے لیے رسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں